بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ فرکشپ یوٹیوب چینل میں نے اپنی کافی ساری ویڈیوز کے نیچے ایک کمیٹس دیکھا جس میں زیادہ تر پوچھا جانے والا کمیٹس تھا کہ بھائی یہ ریڈ ایک سائیڈ کیا ہے تو جن دوستوں کے ذہن میں ریڈ ایک سائیڈ سے ریلیٹڈ کوئی کنفیوزن ہے تو وہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور بہت ساری انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو گاڑیوں سے ریلیٹڈ اور پینٹ سے ریلیٹڈ خاص کر بہت ساری انفارمیشن اس چینل پر ملتی رہیں گی جنہا آپ سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہر ویڈیوز کی نیچے کہ کمنٹس ہوتا تھا بھائی یہ ریڈ ایک سائیڈ کیا ہے کیا یہ لگانا ضروری ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں ریڈ ایک سائیڈ ایک شیڈ کا نام ہے ریڈ ایک سائیڈ آپ کلر میں بھی بنوا سکتے ہیں ریڈ ایک سائیڈ آپ پرائمر میں بھی بنوا سکتے ہیں جس طریقے سے یلو گرین بلیک بلو وائٹ یہ شیڈ کے نام ہے کلر کا نام ہے تو اس طریقے سے کلر کے جو شیڈ ہیں تو ریڈ ایک سائیڈ بھی ایک شیڈ ہے ریڈ ایک سائیڈ بھی ایک شیڈ ہے یلو ایک سائیڈ بھی ایک شیڈ ہے اس طریقے سے جو گری ہے گری بھی ایک شیڈ ہے تو اکثر میں نے دو تین ویڈیوز اس طرح سے بنائی ہیں جن میں میں ریڈ ایک سائٹ ڈال رہا ہوں گاڑی کو ریڈ ایک سائٹ پرائمر ڈال رہا ہوں پرائمر اسطر اور پرائمر ایک ہی چیز ہے تو اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ کیا ریڈ ایک سائٹ ڈالنا ضروری ہے تو بھائی جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریڈ ایک سائٹ ڈالنا ضروری نہیں ہے آپ کوئی سب ہی اسطر استعمال کر سکتے ہیں پینٹ سے نیچے ضروری نہیں کہ آپ ریڈ ایک سائٹ استعمال کریں یا گری استعمال کریں پر زیادہ تر جو پینٹر حضرات استعمال کرتے ہیں پرانی گاڑیوں میں تو یا زیادہ تر ریڈ ایک سائٹ استعمال کرتے ہیں ریڈ ایک سائٹ جو پرائمر ہوتا ہے یا گری استعمال کرتے ہیں تو ریڈ ایک سائٹ پرائمر اگر وائٹ کی نیچے استعمال کیا جائے تو اکثر اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وائٹ کے اندر لالی آجاتی ہے وائٹ رنگ کے اندر لالی آجاتی ہے اور نیچے جو ریڈ کلر ہے جو ریڈ اکسائیڈ پرائیمر ڈالا ہوتا ہے تو وہ اکثر نیچے سے سرخی دینا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پینٹر کو بعد میں بہت ہی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا ہوتا ہے کیونکہ ریڈ اکسائیڈ ہم کیوں ڈالتے ہیں اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا چلوں کیونکہ ریڈ اکسائیڈ جو پرانی گاڑیاں ہیں ان میں اکثر نیچے جو کلر آیا ہے وہ ریڈ اکسائیڈ آیا ہے جبکہ آج کل کی گاڑیوں میں ریڈ اکسائیڈ کلر آنا بند ہو چکا ہے تقریبا تو ریڈ اکسائیڈ اس وجہ سے ڈالتے ہیں کیونکہ اس کا جو پرانا رنگ ہوتا ہے وہ پرانا جو اسطر ہوتا ہے وہ ریڈ اکسائیڈ ہوتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی نیچے ریڈ اکسائیڈ ڈال دیں نہیں تو زیادہ تر گری استعمال کیا جاتا ہے گری کو گری جو استر ہے وہ بھی اچھا استر ہے تو یہ شیڈ کی بات ہے ریڈ اکسائیڈ کوئی خاص چیز نہیں ہے ریڈ اکسائیڈ ایک شیڈ کا نام ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جیسا کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم ریڈ کا کلر میں یہ سوزو کی مہران تیار کرنی ہے اور اسے ہم گری استر ڈال رہے ہیں تو گری استر ڈالنے کا مقصد اس کے نیچے ہم ریڈ اکسائیڈ بھی ڈال سکتے تھے بہرحال ریڈ اکسائیڈ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریڈ اکسائیڈ ایک حساب دیکھا جائے تو ریڈ اکسائیڈ میرے لئے فائدہ مند بھی تھا کیونکہ ریڈ اکسائیڈ اگر نیچے ہوتا تو اس کے اوپر جو ریڈ کلر ہم ڈالتے تو وہ کم لگتا جبکہ ابھی گری ڈالا ہے تو گری کے اوپر کلر زیادہ لگے گا کیونکہ گری کو کور کرنا اور چیز ہے اور ریڈ اکسائیڈ کو کور کرنا اور چیز ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ریڈ اکسائیڈ کیا ہے تو ریڈ اکسائیڈ کوئی خاص چیز نہیں ہے ریڈ اکسائیڈ ایک شیڈ کا نام ہے اور اکثر پرانی گاڑیوں میں پینٹر لوگ استعمال کرتے ہیں ریڈ اکسائیڈ تو امید کرتا ہوں کہ جن دوستوں نے یہ کمنٹس کیے تھے کہ ریڈ اکسائیڈ کیا ہے اور ریڈ اکسائیڈ کے مطالق کچھ بتائیں تو آپ لوگوں کا جو ذہن میں کنفیوزن ہوگی وہ کلیر ہو چکی ہوگی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اللہ نکھے مان